سبسکرائب پر چینل پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم انہوں نے پانی پت میں حاصل کی پھر لاہور میں تعلیم مکمل کر کے وہیں مشرقی زبانوں کے استاد ہو گئے اٹھارہ سو چورانو اسوی میں سرسید کی بلاوے پر وہ علی گڑھ آئے جہاں انہوں نے انجمن مترجمین خیام کی یعنی ترجمہ کرنے والی انجمن ہیدر آباد میں جب عثمانی یونیورسٹی کا خیام ہوا تو مولوی سلیم اس کے دارل ترجمہ میں ترجمہ کمیٹی کے سربراہ مخرر ہوئے یہاں انہوں نے اردو کی استلاحوں پر بہت اہم کام کیے افادات سلیم افکار سلیم اور وضائع استلاحات ان کی تصانیف ہے آخری زمانے میں صحتیابی کی خرابی کے سبب وہ ملیہ آباد چلے گئے اور انیس سو اٹھائیس عیسوی میں وہیں ان کا انتخال ہوا چلے یہ شروع کرتے ہیں دوسرا خطہ اسے سمجھتے ہیں پڑھ کے اور اس کی تشریخ کرنی کوشش کرتے ہیں تھوڑا بڑا ضرور ہے لیکن وہ تھی بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے تو کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے تو طوفان بن کے ہے تری فطرت میں انخلاب طوفان بن کے ہے تری فطرت میں انخلاب کیوں ٹم ٹمائے کرمو کے شبہ تاب کی طرح بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب بن سکتا ہے بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب وہ خاک ہو کے جس سے گلے ریزہ ہائے ذر وہ خاک ہو کے جس سے گلے ریزہ ہائے ذر وہ سنگ بن کے جس سے نکلتے ہیں لعلی ناب چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے پرواز رکھ بلند کے تو بن سکے اخواب پرواز رکھ بلند کے تو بن سکے اخواب وہ چشمہ بن کے جس سے ہو سرسبز کھیتیاں وہ چشمہ بن کے جس سے ہو سرسبز کھیتیاں رہے رہو کو تو رہے رہو کو تو فریب نہ دے سورت سراب اب اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں اسے دیکھتے ہیں پہلے لعلی اس میں دیا گیا ہے مردہ افتادہ یعنی اسے کہتے ہیں پڑا ہوا مردہ کرما کے شابتاب کرما کے شابتاب کسے کہتے ہیں یہ کرما کے شابتاب یہ جگنو کو کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اوجے فلک یہ دوسرے شیر میں اوجے فلک کیا ہے اوجے فلک یعنی آسمان کی بلندی شہاب کیا ہے شہاب ساخب کہتے ہیں یعنی ایک ستارہ اس کے بعد کیا ہے ریزہ ہائزر ریزہ ہائزر کسے کہیں گے ریزہ ہائزر یعنی یہ ذر کے معنی پیسے کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم سونے کے ذرات کو ریزہ ہائے ذر کہیں گے اس کے بعد آخری اس میں کیا کہا گیا ہے سورت سراب یعنی سراب کی طرح یہ شراب نہیں ہے سراب ہے چلے اس کی تشریح کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے تو توفان بن کے ہے تیری فطرت میں انخلاب اب اس شیر میں کیا کہہ رہا ہے خطہ کے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ خوم میں خفتہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے دراصل یہ خطہ خوم کے نام ایک پیغام ہے شاعر کہتا ہے کہ تُو مردے کی طرح بے حص و حرکت پڑا رہے گا تو تجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تجھے کیا کرنا ہے تیری فطرت میں خدرت نے جوش عمل اور انخلاب کی آگ بھڑ دی ہے تو تجھے کیا کرنا ہے انخلاب برپا کرنا ہے اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ تُو جگنوں کی طرح کیوں ٹمٹیم آتا پھر رہا ہے تجھے میں اتنی صلاحیت ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ تُو آسمان کے بلندی پر ایک ستارہ بن کر جگمکہ سکتا ہے اگلے شرم کیا کہتا ہے وہ خاک ہو کے جس سے گلے ریزہ ہے ذر وہ سنگ بن کے جس سے نکلتے ہیں لعلی ناب اب اس میں کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ تُو ایسی خاک بن جو سونے کے ذرات کو بھی پگلا دے ایسا پتھر بن جس سے لال اور ناب نکلتے ہو یہ لال اور ناب کیا ہے یہ ہیرے ہے جوہر ہے یعنی ہیروں کو لال ایسے تجھے بھی دی گئی ہے چڑیوں کی طرح دانے پر گرتا ہے کس لیے پرواز رکھ بلند کے تُو بن سکیا خواب اب اس شیر میں کیا فرما رہے ہیں اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ تُو چڑیوں کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے دانے چگنے کی کوشش کر رہا ہے بجائے اس کے تجھے اخواب بننا چاہیے بلند پرواز رکھنا چاہیے تو تُو چڑیوں کی طرح چانے دانے چگنا بند کر اور اخواب کی طرح بلند آسمان میں اڑ بلندیوں کی پرواز پر چڑ چٹانوں میں جا درادوں میں پوشیدہ رسک کی تلاش کر اور تُو ایسا چشمہ ہے تُو ایسا چشمہ بن وہ چشمہ بن کے جس سے ہو سرسبز کھیتیاں رہ روکو تُو فریب نہ دے صورتِ سراب اب اس شیر میں کیا فرما رہے ہیں شاعر اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ تُو ایسا چشمہ بن جا جس کا پانی کھیتوں کو نئے زندگی بخشے سراب کرے انہیں سرسبز و شاداب کر دے لیکن ایسا چشمہ مد بن جو فریب نظر بن کر سراب یعنی آنکھوں کا دھوکہ بن جائے اور راہ گیروں کو دھوکہ دے امید ہے یہ خطہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے خطہ میں اس کی سرگرمیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اب تک کے لئے خدا حافظ